ہم ہمیشہ کانگریس کے خلاف رہے اور ہم سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے کانگریس کی غلط پولیسیز کی وجہ سے اور ہم نے کانگریس کو بھی بہت قریب سے دیکھا دوہزار نو میں جب میں کانگریس کے ساتھ کھڑا تھا اور دوہزار نو میں جب میں نے کانگریس کو جتایا تھا اس وقت میں نے منج سے یہ بات کہی تھی کہ کانگریس یہ نہ سمجھے کہ ان کو معاف کر دیا ہے ابھی مسلمانوں نے آپ کو پیرول پہ چھوڑا ہے اگر آپ کا کام آگے چھیک رہے گا تو پھر آپ کے بارے میں آگے سوچا جائے گا لیکن انہوں نے سمجھا اب ہماری سرکار بن گئی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سرکار بننے کے بعد ہمارا پہلا فیصلہ ہوگا کہ ہم بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی جاج کرائیں گے اگر بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی جاج کرالی ہوتی دنیا کو پتہ چل جاتا کہ جو مارے گئے وہ آتنگوازی نہیں تھے ان کو شہید کا درجہ ملنا چاہیے جو انسپیکٹر شرمہ مارے گئے اس انکاؤنٹر میں ان کا قتل ہوا ان کو بھی ان کی پولیس نے مارا تھا جاج نہیں کرائی گئی انہوں نے کہا کہ اس سے پولیس کا منوبل ٹوٹے گا پولیس کے منوبل کی انہیں زیادہ پروا تھی ہمارے منوبل کی بیس کروڑ مسلمانوں کے منوبل کی پروا نہیں تھی ہمارے بچوں کو اس طرح حلال اعلان آتنگوازی کہہ کر مار ڈالا گیا تو کانگریس سے میری شکایتیں ہمیشہ رہیں میں نے کانگریس کو قریب سے دیکھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ کانگریس کو چاروں طرف سے آر ایس ایس کے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اب میں نے جب ان کی یہ تب ہمیشہ میں نے کانگریس کی مخالفت کی ہے اور ہمیشہ مخالفت کرتا رہوں گا لیکن اب جب میں پریانکہ گاندھی سے ملا میں نے قریب سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی باتشید کی تو میں نے محسوس کیا کہ اس وقت اتر پردیش میں نہیں بلکہ پورے دیش میں صرف یہ دو بھائی بہن ہیں جو سچے سیکولارسٹ ہیں جو لوگ تنتر میں یقین رہتے ہیں باقی تمام کے تمام لوگ تنتر کی اور سیکولارسٹ کی باتیں کرتے ہیں دھوم کرتے ہیں یہ دونوں سچے سیکولارسٹ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے